لاہور میں بے سہارا لڑکی کو دو سال تک بلال مجید نامی شخص زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اس گلیز کھیل میں نہ صرف خود بلکہ اس نے اپنے دوستوں کو بھی شامل کیا لڑکی کی نہ صرف عزت کے ساتھ کھیلتا رہا بلکہ ساری عمر کی جمع پونجی بھی لے اڑا لڑکی بیاروں مددگار انصاف کی اپیل کر رہی ہے کیا مدینہ کی ریاست اسے انصاف دے پائے گی لال تھانے میں جا کے کہتا ہے کہ ہاں پہلے اس نے میرے پہ افیل کر لائی تھی مجھ سے نکار کرنے کے لیے اب یہ عزیز پہ افیل کروانا جاتی ہے اس سے نکار کرنے کے لیے اس بنجھے نے وہاں پہ بھی کھڑے ہوکے مجھے اتنی اتنی خطیق بار کو لے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان میں ہوں امیر ناظرین آج ہم ایک ایسی بہن کے پاس مجود ہیں جنہیں شادی کا لالج دیکھ کر استعمال کیا گیا نکار کا لالج دیکھ کر دوستوں کے سامنے پیش کر دیا اور اپنی بیوی کو یعنی جسے وہ نکار کا کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا وہ اس لڑکی کو اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنے اور اس کو جسم فروشی کی دعوت دے رہا تھا کہ آپ یہ کام کریں میں آپ کے ساتھ ہوں ہم پیسے کمائیں گے اور دنیا میں مزے کریں گے مگر وہ لڑکی ایک سادہ ازنی گزارنا چاہتی تھی اپنے حزمان کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا ان کی زمانی سنتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے آپ نام بتائیں آپ کا نام کیا ہے آپ کا تعلق کس شہر سے میری بہن سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ کی ایک ویڈیو نکل کر سامنے یہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا حزمان دبائی میں تھا آپ سے رہا نہیں کیا اور آپ نے ایک لیوی ڈیلیشن کا چکر دھانا کو استعمال کیا اور جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میرا شوہر دبائی میں تھا میں بھی دبائی میں تھی لیکن اس میں دوسری شادی کر لی تھی میرے پاکستان آنگی میرے پاکستان آنگے بعد اس نے دوسری شادی کر لی جو کہ ہمارا بلکل کانٹیکٹ ختم ہو گیا اس سے یہ جو بتایا جا رہا ہے وہ ایڈیٹنگ دلت کی گئے گئے یہ بتائیں جب آپ کی شوہر نے دوسری شادی کر لی آپ کو کیسے پتہ جلا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی مجھے بینادنے نے بتایا تھا اور ایک میرے ہزمنٹ کے آفیس کا پلیگ تھا اس میں مجھے بتایا تھا کہ اس کی کراچی میں شادی ہو گیا میری بہن آپ دبائی میں کیا کام کرتی تھی میں واپر پالر کا کام کرتی تھی پالر کا مطلب کہ آپ وہاں پر اچھی خاصی جو پیسہ تھا وہ کمار رہی تھی تو شاید اسی چکر میں اس نے آپ کو ساتھ شادی کی ہو آپ کو لگتا ہے کاشید نہیں ہو بھی سکتے کیونکہ جیسے میں پاکستان آئیں ایک دو مہینے بعد پدست ہونا اس کو شادی کر لی دوستو ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص نے میری اس بہن سے دولت کی خاطر شادی کی تھی جب یہ کام چھوڑ کر پاکستان آگئی تو اس شخص نے دوسری شادی کر لی دوسری شادی اس نے کر لی آپ کہہ رہی ہے کہ بلال نے مجھے بتایا تھا بلال کیا وہی لڑکا ہے جس نے آپ کے ساتھ شادی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا جی بلال وہی لڑکا ہے جس نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کر رہی اور اس کے بعد کیسے ڈیووز کروایا آپ نے اور کیسے آپ کے ساتھ وہ لیونگ ریلیشن جسے سوشل میڈیا پر تنادرہ کی باتوں کے ساتھ ذہا کیا جا رہا ہے آپ کیسے مجبور ہوئیں ہمارے معاشرے میں جہاں اسلامی معاشرہ ہے یہاں پر لیونگ ریلیشن کے لیے آپ کیسے مجبور ہوئیں یہاں کو اس نے مجبور کیا کہ آپ میرے سادریاں آپ دیٹیل کے ساتھ ناظرین کو بتائیں کہ آ کر یہ سب کچھ معجرہ کیسے ہو یہ بھی کہ میں اس نے مجھے کہ دوماں گھولا لے لو مرسی کیونکہ وہ انڈیو شایدی کر چکا تھا اس نے مجھے تلاک کروان جی مرسی ہے پھر تلاک کروان کے بعد جب میرے گھروروں کو پدا چلا ہے کہ اس نے تلاک لے ہمارے اگینز شاہ کے پھر انہیں سب نے مجھے چھوڑ دیا اس کے بعد میں مجبور ہوگئی ایلان کے روہ میں پاس کوئی اپشن نہیں تھا سب نے رہلا پھر تنیا چھوڑ بھی آیا اور کوئی بات نہیں کرتا تھا کوئی نہتا نہیں تھا میں برطول لگی رہی ہو گئی کہ پھر میرے مجھگوری بننی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہو اس وگر دنیا میں صرف سہارا جو تھا وہ آپ کا بلال تھا تو دنیا نے آپ کو چھوٹ دیا اور آپ نے بلال کے کہنے پر یا بلال نے جیسے آپ کو معلومات دی کہ آپ نے آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لیا تو پھر آپ بلال پر ڈپینڈ کرتی تھی جی میں اس سے بھی ڈپینڈڈ ہو گئی تو میری بہن آپ بتائیں کہ پھر اس نے آپ کو کیسے استعمال لیا پھر یہ دو ساتھ ہے پھر یہی پھول گئی کہ ہم میری بہن کی نکاہ ہو جائے پھر میں نکاہ کروں گا بہن کاؤ جائے پھر نکاہ کروں گا لیکن اس نے ایسا نکاہ کی طرف ہی آتا ہی نہیں تھا یہ پھر مارتا تھا ہم مجھے آتا ہی ساتھ نہیں آپ اسے کہتی رہتی تھی کہ آپ نکاہ کر لیں اتنا ٹائم ہو چکا ہے یا آپ بھی کبھی ایک بار کہتی تھے نہیں ہماری رویک میں لڑائی اپی تھی ہر رویک میں یہی جگڑا ہوتا ہے بنا کب نکاہ کروں گے کتے دیر ایسے رہنا ہے تو میری بہنے میں نے اسے بھی چھوڑ دیے میری گھر بہنے نے مجھے چھوڑ دیے تو یہ رلیشن کتنی دیر ایسے دن بنا کر رکھو گے لیکن یہی ہی اس کے انفاس تھی آشہ کا نکاہ ہو جائے آشہ کا نکاہ ہو جائے آشہ کا نکاہ ہو جائے میں تم سے گرم گا یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اتنا ماجرہ ہو چکا ہے مستقبل میں اب آپ میں کیا سوچا ہے کیا آپ سوچ دیں کہ آپ کا مستقبل کیا سا ہوگا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے جو میرے پاس تھا جتنا کچھ تھا اب تک وہ پیسے چلتے رہے چلتے رہے وہ چلاتا ہے بلا میری بہن آپ صبر کریں میڈیا آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام پاکستان کے حکمران مدینے کی ریاستہ کا دعویٰ کرنے والے انشاءاللہ میں میر کرتا ہوں کہ آپ کو انصال دلوائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کیسے آپ کا اعتماد آنصل کیا آپ کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کیا یہ مجھے بتائیں بہت پہلی بہت اچھا میر ساتھ سلوک کرتا تھا ہر چیز مجھے دیتا تھا کبھی اس کا مرافیم میں نے دیا کہ میں ساتھ کبھی ایسا کرے گا پھر جو ہے اسے اس پر پتا رہا کہ اب میرا آگے پچھے کوئی نہیں ہے اب اسے یہ چیز پنا چلی اس کا آگے پچھے کوئی نہیں ہے پھر اس نے مجھے تنگ پر نشک کرتی پھر آپ کو مارتا تشدو تیاسے مجھ کرتا تھا جی مجھے مارتا رہا ہے یہ کافی عرصے میں پاس سالت جیتا موجود ہے پچھر درس کیلو میں نے نہیں ہے لیکن میری مجبوری بن گئے تھی اس کے علاوہ میں پاس اب کوئی نہیں تھا سب نے مجھے چھوڑ دیا ویڈیو میں تھا کہ اس کے دوست گھر میں آگے رجاشی کرتے ہیں یہ جب اسے احساس ہوا کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے یہ تب اس نے کرنا شروع کیا کہ اس سے پہلے بھی اس نے کچھ ایسا کیا تھا جب اس سے پہلے گیا تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر میرے پیچھ رنگ کرتے ہیں اور پھر مجھے مارتا پیٹتا تھا بہت زالہ اس نے بہت زالہ میرے پر تشکر کیا میں نے بتا ہے اس کے بھائی نے بھی اس نے خود بھی میرے پاس سب کچھ موجود ہے یہ بتائیں کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ آپ کا جو خلال شہر تھا اس نے آپ کے ساتھ جالی نکاح کیا ہوا تھا یہ نہیں کروایا تھا وہ جیل میں بھی رہ چکا ہے وہ کس لئے جیل گیا تھا کس چکر میں کون سا اسپرم قدمہ تھا اس پہ یہ زناتہ ایفیار تھی جو کہ یہ دو ساتھ مجھے رکھی رکھا اس نے جیسے میں نے پہلے میں بتائے کے اس کو بتا تھا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے پاکتیس وغیرہ دھر پہ آکے کرتا تھا دوستوں وہ لاتا تھا میں سرگرد کام کروانے کی تک کوشش کرتا رکھ کروایا ہی تب اس نے اس کے گھرور نے پھر مجھے بلیک ملک کیا جب اس کے گھرور نے میرے آمدے سامنے ہوئے اس دن وہ نے مجھے بلیک ملک کیا میں نے ایک اپلیکیشن دکھی کہ میں دو ساتھ سی اس کے ساتھ اس لگ پہ رہ رہی ہوں اور اس کے اب گھرور نے مجھے بلیک ملک کر رہے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں پھر جو ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد انسٹیگیشن ہوئی پولیس والاں نے گئی بھی ایس پی سر نے بھی کی ایس پی صدر نے بھی کی پھر اس پہ تین سو چھتر کی افیر ان کے محمددار نے بھی کہا کہ یہ نڑکہ اسے بہت مارتا تھا اپنی بی بی ہمارے آن کے شہدار آتے تھا اس پہ ایسے ہمی سے کچھ کہتے نہیں تو کتنے ساتھ کے لیے یہ اندر چلا گیا اس کو ابھی دو مہی نہیں ہے عبودی سمانت پہ باہر پوم ہے اس کے بعد دو مہی نہیں ہے جیب میں رہ کے آئے ہیں تو پھر باہر کیسے نکلا کیا وجہ بنی کہ آپ نے ان کے ساتھ صلاح کر لی اور باہر میں وہ باہر آ گیا کیا وجہ بنی تھی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک تیج بک کی آئیڈی سمانت خان کی وہاں پہ میری بہنوں کی پچھرز میری پچھرز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اوپر آپ کومنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے عجیب عجیب بکیاں ہیں کہ آپ کو انہیں فیملی کا زباؤ آنا شروع ہو گیا کہ تم کیا کہہ رہی ہو رہی ہے تو تم چھوڑ کے ہونے نیتیسی ہے اسے ایو سی ہے اس کی فیملی نے پاس آئی تھی ان کے پرلے فان آئی پھر وہ میں مجھ سے مجھ سے گھر میں ملنے آئے کہ تم اسے معاف کرو اور تم سے نکاح کر بیتا ہے تُمہیں گھر میں دے گا ہم کو ہم کو مجھے رکھ کر دیں گے انہوں نے باہر پیام دے گا اس چیز کو پھر ان کی بات مان کے کچھ میری یہ فیملی کا زباؤ شروع ہو گیا مجھے اسے معاف کرنا پڑا پھر اس نے مجھ سے چار دیسمبر کو نکاح کیا جو کہ اس کی ابو ان کے ابو کا وقیل ایک مولکی صاحب مجھے نہیں بتا وہ کہاں سے آئے تھے انہوں نے نکاح کر کی چلے گئے ہیں سب پھر لائف میں یہی رائے کام نہیں کرتا تم کام کرو گی میں کھاؤں گا پھر جتنا میرے پاس پیسہ تھا سات آر لاکھ پر میرے پاس تھا میرے پاس گور کی چیزیں میں نے نہیں چیزیں بنائی تھی یہاں تک میں نے بچوری کے اپلکیشن دی تو پولیس پہ لائے گئی میں بیلال کا پوچھنے تو صرف بھائی کے گئے پاس تھے بیلال وہی جس نے اسی بیچے مجھے یہ ایسے ہی گر کی چیزیں پیسہ سٹارٹ ہو گیا کچھ نشا بگرہ تو نہیں کرتا تھا جی کبھی کبھی شراب پیتا تھا لیکن زیادہ یہ چورس پیتا تھا اسی لئے اس نے گر کا اسی بیچ دیا کچھ اپنی چیزوں کے لئے بھی اس نے بیچا کچھ رینٹ وگرہ نہیں ہوتا اس کے پاس ہر مہینے کوئی نہ کوئی چیز یہ گھر کی بریستہ لیکن جب اسے احساس ہوا کہ اس بہن کے پاس جس سے اسے شادی کا لارجی دیا تھا اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس حنر ہے یہ پیسے کمائے گی پالر وگرہ سے اور میں مزیع کر دیا بعد میں جب یہ کام نہ ہو سکا تو اس نے اسی بہن کو پھر یہ اوفر کروائی کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں آپ جسم فروشی کریں اور ہم مل کر کھائیں گے لیکن اس بہن نے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتی تھی نکاح میں رہ کر جیسے ہمارے معاشرے میں ہمارے اسلام میں میاں بیوی گزارنا چاہتی لیکن اس شخص کا یہی دعوی تھا کہ یہ کاروبار کرے یہ جسم فروشی کرے اور میں بیٹھ کر کھاؤں لیکن اس بہن نے وہ کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد اس پر ایف آئی آر ہوئی جس کی تھانے میں آپ جا کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس پر ایف آئی آر بھی ہوئی تھی اور اسے سوا بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ان کے گھر والوں نے آ کر بہن کو راضی کیا اور شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد بہن کیا وجہ بنی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا اور یہ سب کچھ پھر کیسے ہوا تبارہ کیا فیملیوں والوں سے آپ نے رابطہ نہیں کیا کہ جب انہوں نے آپ کی شادی کروائی تھی جب وہ چھوڑ کر چلا گیا کیا آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی بات نہیں نہیں میں یہ تیس اپریل رمضان میں بھی اس کے ابو سے بات کرنے گئی تھی انہا گھر سے گائب ہو جاتا ہے ہر میلی میں جب سے نکاہ ہو گئے دس پیس گھنے اس نے گائب ہو جانے میں اس کے ابو سے بات کرنے کیلئے فیصل ٹان دی نہ اس کے ابو آئے باہر نہ بلاد آئے باہر اس کی بڑی پہن آئیشہ اور اس کا چھوڑا بہی عبداللتیر ہے وہ نیچہ ہے اس نے مجھے اتنے گندے طریقے سے اپنے گھر کے آگے مارا ٹانتینیو ٹی سپنچ پر تک وہ مجھے مارتا رہا لیکن نہ بلال لیچہ ہے نہ اس کے ابو نہ اس کی کوئی روپنے والا پھر میں ونفائی پہ کال کی ونفائی پہ کال کی تو اس کی بہنے آئیشہ نے بھگا دیا عزیز کو عزیز کو بھگا دیا جیسی ڈالفن آئی بلال ساہم نیچے آتے ہیں میں واش روم میں تھا مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا ہے آپ کے پاس اس وارکین کی ویڈیو وغیرہ کے پچھریں مجود ہیں جب وہ آپ پر تشدد کیا گیا یا کوئی بھاد میں آپ کا جب تشدد کیا ہوں جیسی کوئی پچھریں آپ کے پاس پڑھی جی وہ میں پاس پڑھی یہ پچھرز ونفائی پہ کال کیا پہ لیکن اس کی بہن لیکن اس کی بہن نے قرآن کا حرف اٹھا لیا تھا کہ میں نے بھائی نیسے نہیں مارا کہ جب اس نے حرف اٹھا لیا اور بلال تھانے میں جا کے کہتے ہیں کہ ہاں پہلے اس نے میر پہ افرائل کروای تھی مجھ سے نکار کرنے کے لیے اب یہ عزیز پہ افرائل کروای جاتی ہے اس سے نگاہ کرنے کے لیے اس بنجھے میں وہاں پہ بھی کھڑے ہوکے مجھے اتنی بہت دیر بار دوئے میری بہن آپ کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہوا کیا اس کے بعد آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی یا پھر انہوں نے کوشش رابطہ کرنے کی کوشش آپ کے ساتھ کیے نہیں میں نے ان سے رابطہ نہیں کہ میں کس من سے اب رابطہ کرنی جب سب کچھ میں نے اتنی مرضی سے کیا اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نکار کیا اس کے ساتھ زہر رہی کی اب میں مجھ سے بھی بات نہیں کرتے تو اب پھر کیا آپ نے سوچا کچھ بھی نہیں سوچا میں ہوں یا میں پروردگار اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے میلتا سب اس گھر میں اکیلی رہتی ہے کیسے میند کرتی ہے کیا احساس ہوتا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ بلکل تناہیں کیا لے رہنا میری مجبوری ہے کیکہ بلال کی طرح سے مجھے کار جاتی ہے مجھے فون پر بولتے کہ تمہیں زہر بھی دے جاؤں گا دنیا سمجھے کہ تم پاگل تھی تم نے کچھ زہر کھا لیا اگر مجھے گھر کو کچھ بھی ہوتا ہے میری پہلی افرائر میں بھی یہ میں نے لکھا ہوئے کہ مجھے کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذریعے میں رہا ہے بلال اور اس کے گھرولے اور یہ ایک رضا بھائی ہے جو آپ کی انٹر دھنکیاں دے لیں ناظرین میری بہن کا کہنا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف بلال مجید کی فیملی ہے انہیں دمکی دی جارہی ہے کہ یہ جو آپ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر ہمارے کلاب یہ بند کرے آپ کو انصاف نہیں ملے گا اگر تم نے یہی کام جاری رکھا تو میں تجھے زہر دے دوں گا اور لوگ یہی سمجھیں کہ تم پاگل تھی اور تم نے خود کوشی کر لیا اور اگر میری بہن کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا صرف اور صرف ذمہ دار بلال مجید اور اس کی فیملی ہے میری اس بہن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن میری بہن عرض کرنا چاہتی ہے غزیرالہ پنجاب عثمان بزدار ڈی پیو آئی جی پنجاب سے کیسے انصاف ملے مجھے انصاف نہیں نہ چاہیے مجھے جو یہ برا بنایا گیا ہے دنیا نے وہ ایک فیک ہے ان لوگوں نے مل کر یہ سب کچھ کیے اگر میرا دنیا نے ساتھ نہ لیا تو میرا اللہ ہے اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے صرف اور صرف اس نے اللہ سے مجھے لگائی ہے میں آپ لوگوں سے ارکیسٹ کرتا ہوں گا پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے شاید یہ ویڈیو کسی عالی حکام تک چلی جائے اور وہ میری اس بہن کو انصاف دلا سکی اگر میری اس بہن کو انصاف نہیں ملتا تو ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری ویڈیو آتی رہیں گی اور جب تک ہم مل کر آواز بلند نہیں کرتے اور ان ویڈیو کو ان کے کیپرے کردار تک نہیں پچائیں گے تو ہمارے معاشرے میں نور مقدم زینب جیسی لڑکی ہیں اور میری اس بہن جیسی لڑکی ہیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو گچھ لے گئی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ